بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں اوپن مارکیٹ بھائی چوہتر روپے دس یا پندرہ پیسے کی مجھے خبریں مل رہی ہیں لیکن کنفرم نہیں ہے جی باغی میں ایک دو دن میں یعنی کل والی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو کنفرم کر دوں گا میں پاکستان سے کسی کو پوری ڈیٹیل کسی سے لے کر اوپن مارکیٹ کی کیا صورتحالہ اور کیا ریٹ چل رہا ہے اور برحال جی اگر کوئی بھائی پاکستان میں ایکسچینج کروا رہا ہے تو وہ ہمیں کمیٹ میں بتا دے تمام پردیسی بھائی وہ کمیٹ پڑھ لیں گے فائدہ ہو جیگا اچھا برحال آج کے ایک ریٹ کے مطلق بات کریں یعنی کہ ہم مطلیف بینکوں کے حساب سے بھائی تو اس میں ایک چیز نہ واضح کروں کالے والی میڈیو میں میں نے ایک چیز کا ذکر کیا تھا کہ بھائی کے پاس 30,000 ریال پڑھے ہوئے ہیں میں نے ان کو بولا ہے اگر دیکھیں ریٹ بڑھ نہیں رہا تو کم بھی نہیں ہو رہا ہے آپ کو نقصان نہیں ہو رہا ہے لیکن آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھا خاصہ فائدہ ہوگا اور پراپٹی کے مطلق میں نے ایک بات کی تھی یعنی کہ اگر مثال کا طور پر آپ پاکستان میں کوئی پلاڑ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی بیسٹ یہ ہے کہ جب آپ پاکستان جائیں گے اس ٹیم جا کر لیجیے گا اپنی اپنی مجودگی میں اور کیونکہ پردیشیوں کے ساتھ بہت فراد ہوتے ہیں یقین مانے اور ایک بھائی نے نیچے کمین کیا تھا کل بھائی ٹیماتروں کا ریٹ بھی بتا دی جیگا یار میں نا پتے کیا ایسی کو باتیں بتاتے رہی ہوں کیونکہ تو باتیں ہوتی ہیں چلو آپ کے ساتھ شیئر کر دی تو میں میسے ٹیماتروں کا ریٹ سو روپے کیلو ہے پاکستان میں اچھا بارال آج ریٹ کے مطلق چلتے ہیں ایکسچینج ریٹ کی بات کریں بھائی تو چوہتر روپے پچیس پیسے پاکستانی روپے رہا انڈیا کے بات کریں تو بھائی بائی 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 چونتیس پیسے بینکوں کے حساب سے ایڈیا بائیس کے ایراؤنڈ میں چل رہا ہے اگر بنگلہ دیش ٹکے کی بات کریں جو کہ اکتیس ٹکے اٹھتی پیسے جس میں روز ہی زفہ ہو رہا ہے بنگلہ دیش کے حالات تھوڑے خراب ہیں آپ کو پتا ہے اس کے مطلق برحال آج کے اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو منی گرام کا بھائی آج کا جو ریٹ ہے وہ تہتر روپے تیتیس پیسے ہے دس سترہ اور تہیس نیل فیس کے ساتھ کالیک بھائی نے مجھے یہ بھی کمینٹ کر کے بولا تھا بھائی آپ ریٹ بتاتے ہیں آپ ریٹ کم بتاتے ہیں ہم بینک میں ریٹ زیادہ ہوتا ہے دیکھیں میں ریٹ زیادہ ہو تو اچھی بات ہے میں یہ بولتا ہوں ریٹ کم نہ ہو مثال کا طور پر میں نے تہتر پچاس ریٹ بتا دی آپ بھی جائیں جائیں وہاں پر بھائی تہتر لگے آپ بولیں گے جھوٹ بول رہا بندہ مجھے تو پچاس پیسے کا نقصان ہوا ہے ایک ریال کے پیچھے تو یار اگر دس بیس پیسے زیادہ لگ جائیں تو اچھی بات نہیں ہے اچھا مرحل آج کے اگر انجاز بینک کے مطلق بات کریں تو انجاز بینک کا آج کا ایڈ تہتر روپے اٹھتی پیسے ہے اور دس سترہ بھائی انٹ تیس ریال ان کے بھی فیس ہوتی ہے ویسٹن یونین کی بات کریں تو ان کا آج کا ایڈ تہتر روپے پچپن پیسے بہت اچھا ریٹ دے رہا ہے ویسٹن یونین دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ آگے اگر بات کر لیں تحویر راجی راجی بینک کی بھائی تو ان کا آج کا ایڈ تہتر روپے پیسے رہا اور دس سترہ انٹ تیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے آپ اگر اس کے علاوہ بھائی جانا چاہتے ہیں ایسٹی سی پے کی طرف تو ایسٹی سی پے کا آج کا ایڈ تہتر روپے تیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال بھائی ان کی بھی فیس ہے بینک جزیرہ یعنی کہ فوری بینک کی اگر بات کریں تو ان کا آج کا ایڈ 73 روپے 48 پیسے اچھا ریٹ دے رہا ہے فوری بینک اور 10-17 ریل فیز کے ساتھ آگے اگر بات کر لیں قویٹ پے بھائی 73 روپے 37 پیسے ریٹ ہے ہم اگر فرنڈی کی بات کریں جو کہ 73 روپے 33 پیسے ریٹ دے رہا ہے اور اگر آپ ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک سے بجھنے چاہتے ہیں تو ان کا آج کا ایڈ 73 روپے 49 پیسے ہے اور 10-17 ریل ان کے بھی فیز ہوتی ہے